میری دوستی کشور سے اس وجہ سے تھی کہ ہم ایک ہی محلے میں رہتے تھے اور ایک اکٹھے سکول جایا کرتے تھے وہ ایک غریب گھر کی لڑکی تھی اور ہم خوشحال تھے مگر بچپن میں طبقاتی فرق سے بالاتر ہوتا ہے وقت گزرتا گیا اور ہم سکول سے کالج میں آگئے لیکن ہماری دوستی پھر بھی قائم رہی وہ اونچے خیالات رکھتی تھی ہمیشہ ایسے خواب دیکھتی جو کبھی پورے نہیں ہو سکتے تھے پھر بھی وہ خواب دیکھے جاتی امی میر اکسی کے گھر جانا پسند نہیں کرتی تھی اور کشور کی ماں اسے سہیلیوں کے گھر جانے سے نہیں روکتی تھی تب ہی وہ زیادہ وقت میرے گھر میں گزارتی تھی ایف اے کے بعد کشور نے کالج جانا بند کر دیا تھا یہ اس کی مجبوری تھی اس کے والدین کے پاس بیٹی کو تعلیم دلوانے کے لیے رقم نہیں تھی مجھے اکیلے کالج جانے کی عادت نہیں تھی لیکناب اکیلی جاتی تھی اس کے بغیر کالج میں دل نہیں لگتا تھا کالج سے آنے کے بعد امی سے اجازت لے کر کشور کے گھر چلی جاتے ماں مجھے منانا کرتی کیونکہ ان دنوں میری سہیلی بہت افسردہ رہا کرتی تھی کالج شٹ گیا تھا اور اب اس کے والدین اس کی شادی کرنے کا سوچ رہے تھے وہ بھی ایک ایسے لڑکے سے جو آٹھوی پاس بھی نہ تھا اور نہ ہی خوبصورت تھا جبکہ کشور کا خواب عالی تعلیم یافتہ اور خوبصورت نوجوان تھا جیسا کہ ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے اور اسے بھی یہ خواب دیکھنے کا حق تھا جس لڑکے سے اس کے والد شادی کرنا چاہتے تھے وہ اس کی پھوپی کا بیٹا واحد واحد پست سوچ کا نکمہ سا لڑکا تھا معاملہ یہ تھا اس کی مننی بہت چھوٹی عمر میں کشور سے کر دی گئی تھی لیکن جب اس نے آٹھوی میں سکول کو خیر بات کہ دیا تو کشور کی ماں سوچ میں پڑ گئے اس نے نن سے کہا تمہار اللہ کا کم از کم میٹرک تو کر لے اس ساتھوی پاس کو کون نوکری دے گا جب واحد کو پتہ چلا کہ ممانی نے ایسا کہا ہے تو اس نے خاندان بھر میں کہنا شروع کر دیا کہ ماں مسلیم نے کشور کی شادی مجھ سے نہ کی تو میں اس کی شادی کسی اور سے بھی نہ ہونے دوں گا بلکہ اس کے اور اپنے گھروں کو آگ لگا دوں گا اس کی دھمکیوں سے کشور کے والد گھبرا گئے ان کی اور لڑکیاں بھی تھی بغیر جہیز کے جن کی شادیاں اچھے گھرانوں میں نہیں ہو سکتی تھی انہی دنوں ہمارے پڑوس میں ہمارے رشتہ دار آ گئے ان کا لڑکہ وکار انجینئر بن رہا تھا اسے سوائے اپنی پڑائی کے کسی سے سروکار نہ تھا کشور میں جب وہ کار کو دیکھا تو بولی رشنا کاش میری شادی تمہارے اس کزن سے ہو سکتی میں نے جواب دیا کہ تمہارا منگیتر تو قسم کھا چکا ہے کہ اگر اس کی شادی تم سے نہ ہو سکی تو وہ سارے محلے کے گھروں کو آگ لگا دے گا وکار مجھے بھی اچھا لگا یہ عجیب بات تھی کہ ہم دونوں کو ایک ہی لڑکہ پسند آیا تھا کشور کو جو چیز پسند آتی وہ مجھ سے مان لیتی لیکن میں نے اس سے کبھی کچھ نہیں مان گا تھا پڑوس میں خالہ سلم کے آنے سے رونک ہو گئی تھی انہوں نے ہمارے گھر اور ہم نے ان کے یہاں آنا جانا شروع کر دی وہ کافی باتونی مگر پیار کرنے والی خاتون تھی ایک دن میں خالہ سلم کے گھر گئی تو دیکھا وکار سہم میں بیٹھا ہے خالہ نظر نہ آئی تو میں نے اس کو سلام کیا اور خالہ کے بارے میں پوچھا وہ بولا کچھن میں ہین بلاو ہے لیکن میں وکار کو دیکھ کر ایسی گھبرائی کہ اس کی بات کا جواب دیا بنا علفالتے قدموں ہے گھر لوٹ آئے اسی شام میں کشور کے گھر گئی اس کو بتایا کہ آج وکار صاحب کے درشن ہو گئے ہیں وہ بولی کہ تم اکیلی کیوں گئی ہم دونوں ساتھ جاتی تو کچھ بات بھی کرتے اگلے روز وہ آئی اور میرے سر ہو گئی کہ چلو خالہ کے گھر چلتے ہیں مجبور نہ مجھے اس کے ساتھ خالہ کے گھر جانا پڑا وہ حسب معمول کرسی سہن میں ڈالے پڑ رہا تھا میں چھپ رہی کشور نے اسے سلام کیا اس نے جواب دیا تب ہی خالہ کچن سے نکلے اور ہمیں آواز دی ہم خالہ سلام کی طرف چلی گئی اس کے بعد تو کشور کو وکار کے خواب آنے لگے ان خوابوں کا گویا تانتا بند گیا وہ روز ہی کہتی کہ چلو تمہاری خالہ کے گھر چلتے ہیں میں اسے سمجھاتی کہ روز روز جانا ٹھیک نہیں بار بار جانے سے جانے وہ کیا سمجھ بیٹھے میرے بار بار منع کرنے پر وہ چپ ہو گئے اور میرے سامنے وکار کا ذکر کرنا بھی چھوڑ دیا مگر اس کے دل میں میرے کزن کے لئے ایک طوفان چھپا ہوا تھا انہی دنوں اس کے والدین نے اس کی شادی واحد سے کر دی جو اس کو بالکل بھی پسند نہیں تھا وہ والدین کے مجبور کرنے پر مارے باندھے راضی ہو گئی جس روز دلہن بنی ودا ہو رہی تھی بہت غم گی تھی مجھے دکھ ہو رہا تھا کہ اس کی شادی اس کی مرضی کے بغیر ہو رہی تھی اس کی چلے جانے کے بعد دن بہت بور گزرنے لگے زبردستی میں نے پڑھائی میں دل لگا لیا گراجویشن کے بعد ایسی اکتاہت ہوئی کہ چین نہ آتا والد سے اجازت لی اور ایک سکول میں پڑھانا شروع کر گیا ایک روز سکول سے گھر لوٹ رہی تھی کہ بارش نے الہ لمحوں میں تمام بھیگ گئے سنبھل سنبھل کر چل رہی تھی کہ پانی سے بھرے راستے میں پھسلنا پڑوں تب ہی وہ کار آتا نظر آیا وہ اپنی کالج سے آ رہا تھا میرے قریب آ کر سواری روک لی اور کہنے لگا میں گھر جا رہا ہوں میرے ساتھ ساتھ چلو ورنہ بھیگ جاؤ گی میں نے انکار کر دیا کہ خود چلی جاؤ گی کیسے جاؤ گی اتنی بارش میں کوئی رکشہ کر لوں گی اچھا رکشے والا زیادہ موتبر ہے مجھ سے ٹھیک ہے میں تم کو رکشہ کیے دیتا ہوں اس نے ذرا آگے جا کر ایک رکشہ والے کو پکڑا اور میرے پاس لے آیا میں رکشہ میں بیٹھ گئی اس نے اپنی کار میرے پیچھے رکھی جب گھر پر اتری جلدی سے اندر چلی گئی پلٹ کر نہیں دیکھا کیونکہ رکشے والے کو کرایا اس نے پہلے سے دے دیا تھا گھر آتے ہی ایک بڑی پریشانی نے استقبال کیا امی جان بستر پر پڑی تھی ان کی طبیعت خراب تھی والد گھر پر نہ تھے امی دمے کی کیفیت میں تھی میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تب ہی دوری خالہ سلم کی طرف وہ میرے ساتھ آگئے انہوں نے فورا اکار کو بلایا اور امی کو کار میں ڈال کر سپتہ لے گئے بکار نے بھاگ دور کی بڑے ڈاکٹر صاحب کو لائے کمرہ بھی مل گیا امی کو اکسیجن لگا دی گئی لیکن ان کی حالت سنبھلنے کی بجائے بگڑتی گئی خدا کی مرضی میں کسی کا دخل ان کے بچنے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا میں زور زور سے رونے لگی خالہ جان اور وکار نے مجھ کو تسلی دی مدر میرے دل کو چین کا ابو مجھ کو تسلی دینے کی بجائے امی کی حالت دیکھ کر خود میں ڈھال تھے وہ امی سے بہت پیار کرتے تھے ہمہ کو آپریشن کیلئے تھئیر لے گئے مدر وہ جہان فانی سے ہی چلی گئے میری بھی جان نکل گئی ابو دل تھام کر بیٹھ گئے وہ شریک حیات کی موت کی خبر برداشت نہ کر سکے اور کرسی پر ہی اس جہان سے کوچ کر گئے یہ سچ تھا ایسی محبت اور ذہنی ہم اہنگی میاں بیوی کے درمیان کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے سب ان کے ایک ساتھ اس دنیا سے چلے انی پر حیران تھے اور میری حالت کا کون اندازہ کر سکتا ہے جس کے ماں باپ ایک ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں ان کے اکٹھے جنازے جاتے دیکھ کر میں خود بھی اسی لمحے مر جانا چاہتی تھی چند دن تو رشتہ دار میرے ساتھ رہے پھر ایک کر کے سب ہی رخصت ہو گئے صرف سلم خالہ رہ گئی وہ مجھے اپنے گھر لے گئی مگر مجھے وہاں چین نہ ملا میں نے کہا خالہ مجھے اپنے گھر پر رہنا ہے خالہ نے مستری کو بلوایا اور اپنے اور ہمارے گھر کے بیچ اٹھی دیوار میں ایک درواز ہے لگوات آتا کہ وہ اپنے گھر میں گھر یلو فرائز انجام دے اور در کھلا رہنے سے میں بھی اپنے گھر میں خود کو اکیلا محسوس نہ کرو وہ لمحہ لمحہ میری خبر رکھتی تھی مامو اور ممانی کراچی سے آئے تو کہا کہ تم ہمارے ساتھ چلو میں نے انکار کر دیا کہ میں کسی صورت والدین کا گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی تب ہی مامو ممانی اور خالہ سلم نے فیصلہ کیا کہ میری شادی اور کار سے کر دیں تاکہ میں زندگی بھر اپنے ہی گھر سکون سے رہ سکوں وہ کارہ بھی شادی نہ کرنا چاہتا تھا اس کی تعلیم کا آخری سال تھا لیکن والدین کی وفات کے بعد میں اکیلی رہ گئی تھی اس کا احساس و کار کو بھی تھا وہ ایک اچھا انسان تھا عصار شتہ تو کسی خوش نصیب کو ہی ملتا ہے مجھے تو وہ پہلے سے ہی اچھا لگتا تھا وکار نے مجھ سے شادی کی حامی بھر لی اور ہماری مننی ہو گئی شادی ایک سال بعد ہونا تھی تاہم اب میں وکار کے سامنے زیادہ نہیں آتی تھی جب ہم آمنے سامنے ہوتے میں گھبرانے لگتی اسے میری یہ ادا اچھی لگتی تھی وہ بھی مجھ سے زیادہ باتیں نہیں کرتا تھا سب ہی جانے والے خوش تھے کہ مجھ یتیم کو ایک اچھا شتہ مل گیا ہے اب سلم خالہ ہماری شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی اور مجھے کے شور بہت یاد آ رہی تھی جب سے اس کی شادی ہوئی تھی وہ مل لے نہ آ سکی تھی خبر میں ہی اس کا شوہر اسے کہاں لے گیا تھا اس کا شوہر نشا کرتا تھا جب یہ حقیقت ہمارے علم میں آئی تبھی سے میں اس کے بارے فکر مند رہتی تھی ایک دن میں سلم خالہ کے بلانے پر ان کے گھر گئے وہ وقار کے پاس بیٹھی چائے پی رہی تھی انہوں نے اسرار کر کہ مجھے بھی چائے دی اور بولے ادھر دیکھو کون آیا ہے میں چونگ گئے کشور ان کے گھر آئی ہوئی تھی اور سامنے والے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی میری آواز سن کر کمرے سے باہر آ گئی ہم دونوں گلے لگ گئی وہ رونے لگی تو میری بھی پلکیں بھیگ گئی اتنے عرصے بعد ہم دونوں ملے تھے اس کی شوہر سے ناچاکی ہو گئی تھی ایک تو یہ غم تھا دوسرے اب واحد نے اس کو طلاق بھی دے دی وہ بے گھر ہو گئی تھی ایک بچہ اس کے ساتھ تھا میں تو سمجھتی تھی وہ اپنے گھر میں خوش اور آباد ہے سلم خالہ سے اجازت لے کر میں اس کو اپنے گھر لے آئی اس کے بیٹے بلال کو پیار کیا کشور کو تسلی دی کھانا کھلایا ماں بیٹا دونوں بھوکے تھے کشور کے والد بولے تھے دونوں بہنوں کی شادیاں ہو گئی تھی والد فوت ہو گئے تو اس کی ماں اپنے بھائی کے گھر چلی گئے ممانی نے کشور اور آس کے بچے کو رکھنے سے انکار کر دیا دونوں بہنوی بھی کشور کو اپنے گھر رکھنے سے گریزاں تھے اب اس کا کوئی سہارا نہ تھا جو کفالت کرتا ہم ایک بار پھر سے گلے لگ کر روئے ہم دونوں پر ہی مسیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے وہ مجھ سے زیادہ دکھی تھی ہر طرف سے ٹھکرائی جا چکی تھی سو میرے ساتھ ہی رہنے لگی میں بھی گھر میں اکیلی تھی اس کے آجانے سے رونک ہو گئی شروع میں تو ہم دن رات باتیں کرتی رہتی تھی بچپن کی یادیں اور جوانی کے داکے سکھ کی باتیں گوپا ختم ہی نہ ہوتی تھی ایک دن وہ بولی مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تم پر بوجھ بنو میں کوئی ملازمت ڈھونڈتی ہوں میں نے ایسے یہ کہ ہکر روک دیا کہ تھوڑا صبر کر لو میرے پاس اللہ کا عدیہ بہت کچھ ہے ابو بینک میں کافی دولت چھوڑ گئے ہیں تمہارے کھانے سے کم نہیں ہو جائے گا مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں گھر میں آرام کروں اور وہ محنت کرے میں یہ بھی چاہتی تھی وہ ہر وقت میرے پاس رہے تاکہ مجھے تنہائی محسوس نہ ہو کشور کو ابھی تک اس بات کا علم نہ تھا کہ میری منوکار سے ہو چکی ہے وہ ابھی اس کا زال کر چاہت سے کرتی اور اسے پسندیدہ نگاہوں سے دیکھتی تھی تب ہی ایک روز میں نے سوچا کیوں نہ وقار سے کہوں کہ وہ میر کی بجائے کشور سے شادی کر لے ایک مطلقہ کو اور اس کے بچے کو سے ارادے دے جو چھوٹی سی عمر میں باپ کی شفقت سے محروم تھا میں چاہتی تھی میری خانمہ برباد سہیلی کو گھر کی عزت اور خوشیہ مل جائے سلم خالہ سے تو یہ بات کہنے کی جرت نہ تھی تب ہی سوچا کہ وقار سے کہہ کر دیکھوں شاید مان جائے یہ ایک انہونی بات تھی لیکن دنیا میں مجزے بھی تو ہو جاتے ہیں اید دن وہ اکیلا بیٹھا تھا میں اس کے پاس گئی اور بات کہنے کی اجازت طلب کی وہ بولا کہو اس میں اس قدر جڑکنے کی کیا بات ہے میں مدالبوں پر لائی تو وہ ہنس پڑا اور اسے مزاق سمجھا کیسے اس کو سمجھاتی کہ دوستی کی خاطر میں سب کچھ کر سکتی ہوں سوچتی تھی کہ جب کشور کو پتہ چلے گا کہ جس شخص کو وہ پسند کرتی ہے میں اس سے شادی کرنے جا رہی ہوں تو اس پر کیا گزرے گی اسی سوچ میں ساری خوشی بھول جاتی تھی ایک دن وقار نے مجھے گم سمجھ دکھا تو بولا کن سوچوں میں دوبی ہو میں تو کشور کے مستقبل کے بارے میں سوچوں میں دوبی تھی وقار کی آواز پر کام گئی ارے کیا ہو گیا ہے وہ میرے قریب آ گیا بتاؤ کیوں پریشان ہو بے اختیار میرے منح سے نکالا با کر آرام کرو مدر میں نہ تلی وقار اگر تم اس سے شادی کر لو تو اس کو اور اس کے بچے کو سہارا مل جائے گا اور مجھے ام بھر کے لئے سکون مل جائے گا کیونکہ میری سہلی تم کو شادی سے پہلے بھی پسند کرتی تھی اور اب بھی کرتی ہے اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ میری تمہارے ساتھ منگنی ہو گئی ہے اور نہ میں نے اسے بتایا ہے ورنہ اور زیادہ دکھی ہو جائے گی یہ سنتے ہی اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا کہنے لگا تم کس قسم کی لڑکی ہو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا تم میری منگتر ہو اور میں تم کو پسند کرتا ہوں پھر کیوں اس سے شادی کروں یہ بات دوبارہ مت کہنا اس کو جلال میں دیکھ کر میں سہم گئی خالہ سلم کا بھی در تھا لہٰذا میں اپنے گھر آگئی ایک بار بات منس سے نکل جائے تو پھر اس کا بار بار کہنا آسان ہو جاتا ہے اب جب بھی وقار مجھے اکیلا نظر آتا میں اس سے منت سماجت کرنے لگتی کہ تم میری سہیلی کا سہارا بن جاؤ ایک روز اس نے کہا تم بھی تو اکیلی ہو اگر میں اس کا سہارا ابن گیا تو پھر تم کو کون سہارا دے گا میں اکیلی ضرور ہوں مگر تعلیمی آفتہ ہوں مجھے اچھی ملازمت مل سکتی ہے صاحب جائیداد ہوں والد صاحب کا بینک بیلنس میرے نام ہے کچھ تو ہے میرے پاس اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے یہ سب کچھ تم اس کو دے دو اور تم میرے ساتھ آ جاؤ میں کیوں تمہاری سہیلی کی خاطر اپنی دنیا اوجارو ہے کیا تم احمق ہو یا میرا امتحان لے رہی ہو اب جب وہ بات سنتا کہ ایک مطلقہ اور اس کے بچے کو کون اپنائے گا تو غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا مجھے کشور کا غم کھائے جا رہا تھا ہر وقت اس کا اترا ہوا ہی رونک چہرہ دیکھتی تواز کی اداسی میرا دل چیر دیتی میں سوچتی کہ پہلے تو ہم دونوں کتنی خوش رہتی تھی کوئی غم ہمارے قریب نہ پھٹکتا تھا اب ہم کیا سے کیا ہو گئے ہیں یہی سوچیں میرے دل کو ٹکلے ٹکلے کرنے لگی تھی ایک روز جب میں وقار سے باتیں کر رہی تھی کہ کشور نے میری باتیں سن لے وہ خاموشی سے چلی گئی اور ہمیں پتہ بھی نہ چلا اس کے بعد سے وہ چپ چپ پر مردہ ہی رہنے لگی اور بیمار ہو کر بستر پر گر گئے میں اسرار کر کے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے خالہ سلم نے اس کی ٹیسٹ کروا دیے وقار رپورٹیں لے آیا ڈاکٹر نے رپورٹس دیکھ کر جو کہا اس نے ہم کو نہ بتایا کہ شور میں مجھے کہا کہ میں ایک دن کے لیے اپنی ماں کے پاس جانا چاہتی ہو ان سے ملنے کو دل چاہ رہا ہے تم اگر بلور کو اپنے پاس رکھ سکو تمہیں آسانی سے سفر کر سکوں گی بلال مجھ سے ہلا ہوا تھا میں نے کہا ہاں تم چلی جاؤ اور اسے میرے پاس رہنے دو وہ بیٹے کو میرے حوالے کر کے ماں کے پاس چلی گئے جاتے ہوئے وہ پریشان سی تھی صبح گیاور شام ہو گئی وہ نالوٹی بلال کو میں نے کھانا کھلا کر سلا دیا وہ اگلے دن بھی شام تک نہ لوٹی مجھے فکر ہو گئی سلم خالہ سے کہا کہ وہ کشور کا پتہ کرے وہ وقار کے ساتھ اس کی ماں کے گھر گئی پتہ چلا کہ وہ اسپتال میں داخل ہے اس کے مامو نے بتایا کہ رپورٹیں ٹھیک نہیں آئیں اس کو کینسر ہے اور وہ چند ماں کی مہمان ہے وقار بھی افسردہ ہو گیا کہ شور میں اسے ایک خط دیا کہ یہ روشنہ کو دے دینا اس خط میں اس نے لکھا تھا کہ میں نے تمہاری باتیں سن لی تھی وقار تم سے محبت کرتا ہے تم اس سے شادے کر لینا میں بلال تم کو سونپ رہی ہوں کبھی کبھی دوستی کا حق بھی ادا کرنا پڑتا ہے لہٰذا تم بلال کو ماں کا پیار دینا کیونکہ مجھے دنیا میں تمہارے سوا کسی پر اعتبار نہیں ہے میری زندگی کے دن کم ہیں نہ جانے کب چلی جا وقار سے درخواست ہے کہ میرے بچے کو اپنی شفقت کے سائے میں رہنے دے یہ خط پڑ کر میں بہت روئی اس کے بعد جتنے دن وہ زندہ رہی میں اور وقار اس کے پاس روز جاتے تھے آخری دنوں میں جب ڈاکٹر نے اسے لا علاج قرار دے دیا تو اس کی ماں اس کو اپنے بھائی کے گھر لے گئی میری پیاری سہلی اتنی جلد مجھ سے بچھڑ جائے گی علم نہ تھا میری شادی کشور کی وفات کے تین ماہ بعد وقار سے ہو گئی میں نے اپنی مرہوم سہلی سے کیا ہو اودہ پورا کیا اور اس کے بیٹے کو ماں بن کر پالا مجھے خدا نے تین بیٹیوں سے نوازا آج میرا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ بلال ہے میں اپنی سہلی کا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتی کہ اس نے بلال کی صورت میں مجھے بڑاپے کا سہارا دیا ورنہ شاید اولاد نرینہ نہ ہونے کا داکہ ہم دونوں میاں بیوی کو عمر بھر سہنا پڑتا اللہ کے ہر کام میں مسلحت ہوتی ہے جانتی نہ تھی کہ بلال کی صورت میں خدا نے کتنی بڑی نعمت اور تحفے سے ہم کو نوازا ہے کبھی کبھی دوست کی قربانی کا صلاح بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہترین انام کی صورت میں انسان کو مل جاتا ہے